بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ باہر سے فریج کے لئے دو تاریں آ رہی ہیں اے سی کے لئے باہر سے دو تاریں آ رہی ہیں ڈی فریزر وارٹر کولر کے لئے باہر سے دو تاریں آ رہی ہیں کمپریسر کے اندر یا کسی موٹر پنکے کے اندر تین تاریں ہوتی ہیں وہ تین تاریں کیوں ہیں کس طرح ہیں اور ان کا کیا کام ہے تار جب سیدھی ہوتی ہے تو اس کو وائر کہتے ہیں جب تار کو چکر دے دیا جاتا ہے تو اس کو کوائل کہتے ہیں تو کسی لوئے کی پیس پہ جب کوائل بنا دی جائے رکھ دی جائے کوائل تو کوائل میں سے بجلی گزارے جائے تو لوئے کا پیس مگنتیس بن جائے گا مکمل مگنتیس بن جائے گا ایک طرف سے کھینجے گا ایک طرف سے دیکیل پیدا کرے گا اسی طرح اس کو سٹیٹر کہتے ہیں یہ ایک موٹر چھوٹی سی موٹر بنائے گی ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں ان کو پول کہتے ہیں ان میں چھوٹے اور بڑے دو قسم کے پول ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے کو سٹارٹنگ کہتے ہیں بڑے کو رننگ کہتے ہیں بڑے پول میں موٹی اور زیادہ تار سے کوائل بنا جاتی ہے چھوٹے پول میں پتلی اور تھوڑی مقدار سے کوائل بنا جاتی ہے چھوٹے پول سٹارٹنگ کے لیے ہوتے ہیں بڑے پول جو ہیں وہ رننگ کے لیے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ چھوٹی موٹر ہے یہ کمپریسر ہے آم گھر کے فریج کا کمپریسر کی موٹر ہے یہ اس میں پتلی تار ہے یہ سٹارٹنگ کی ہے موٹی تار ہے یہ رننگ کے اندر کوائل جو بنے ہیں ان کو وہ سپلائی دے رہی ہے یہ دو تاریں چھوٹی تار کی واپسی اور بڑی تار کی واپسی یہ دو تاریں چھوٹی تار کی واپسی اور بڑی تار کی واپسی اس کو کومن کہتے ہیں سی لکھا جاتا ہے کومن یہ بڑی تار جو ہے موٹی تار زیادہ مقدار میں اندر کوائل بنانے والی تار اس کو رننگ کہتے ہیں چھوٹی پتلی تار جو ہے اس کو سٹارٹنگ کہتے ہیں پتلی تار کو سٹارٹنگ کہتے ہیں یہ پتلی تار ہے پتلی باری تار ہے اندر اس میں تھوڑی مقدار میں ہے یہ اس کے اندر تھوڑی مقدار میں ہے یہ اس کے اندر تھوڑی مقدار میں ہے یہ زیادہ مقدار میں ہے اور موٹی تار ہے اس کو رننگ کہتے ہیں ایک تار پتلی جارہی ہے پتلی باریک تار جارہی ہے تھوڑی مقدار میں اندر کوائل بنا رہی ہے اس کو سٹارٹنگ کہتے ہیں نمبر دو یہ موٹی تار جارہی ہے زیادہ مقدار میں اندر کوائل بناتی ہے اس کو رننگ کہتے ہیں یہ دونوں تاریں جب واپس آ رہی ہیں نفی بن رہی ہیں تو ان کو common کہتے ہیں C سے لکھا جاتا ہے ان کے اوپر بائر C لکھا جاتا ہے موٹی تار کے اوپر بائر رننگ لکھا جاتا ہے پتلی تار کے بائر سٹارٹنگ کے لکھا جاتا ہے اس طرح کمپریسر کے بائر تین تارے آ رہی ہیں سٹارٹنگ کا کلر کمپریسر میں جو رکھا جاتا ہے وہ سفید سفیر کلر کو سٹارٹنگ کہتے ہیں ریڈ کلر کو رننگ کہتے ہیں بلائک کالے کلر کو کومن کہتے ہیں کالے پہ کومن سی لکھا جاتا ہے جو دونوں تاروں کی نفی واپسی تار ہے اسے کومن کہتے ہیں جو موٹی تار جا رہی ہے زیادہ کوائل سے بڑے مکنتی سی وہ پول بنا رہی ہے ان کو رننگ کہتے ہیں جو چھوٹے سٹارٹ کرنے کے لئے پول میں بجلی دے رہی ہے اس کو سٹارٹنگ کہتے ہیں اس طرح یہ تاریں تین کمپریسر کے اندر ہوتی ہیں یا پنکھے کے اندر ہوتی ہیں یا موٹر کے اندر ہوتی ہیں تین تاریں بن جاتی ہیں تو آج ہم پڑھ رہے تھے کہ کمپریسر کے اندر تین تاریں کس طرح ہوتی ہیں یہ سب سے ضروری سب سے امپارٹڈ چپٹر ہے تو اس کو آپ نے گھوڑ سے دوبارہ دیکھنا ہے کہ یہ تین تاریں ہیں تین تاریں ایک تار جو اس کی اپنا سٹارٹنگ کی واپس آ رہی ہے ایک تار رننگ کی واپس آ رہی ہے اس کو کومن کہتے ہیں موٹی تار جو رننگ کی ہے اس کو رننگ کہتے ہیں پتلی تار جو ہے اس کو سٹارٹنگ کہتے ہیں پتلی تار جو رننگ کہتے ہیں